سرد زمہری راتے ہو گرم چل چلاتی دپھر ہو چپکے سے دبے پاؤ آتی ہے نہ کوئی درہاٹ نہ کوئی چیک چشم زدن میں چلتے پھرتے وجود کو بے توقیر بنا دیتی ہے یہ ہر معسم میں آتی ہے موت کا کوئی معسم نہیں ہوتا تحریر اپنی اسمائی برسگیر کے ناور عدیب دانشور اور کلمکار مرہوم ڈاکٹر جینڈار الماروف ابن اسمائیل کی یاد میں بز میں عدب سوپور نے آج ایک مجلس کا انکات کیا یہ مجلس ڈاکٹر جینڈار کی رہائش کا کرانکشن کولنی سوپور میں منعکت کی گئی جس میں ناور عدبی شخصیات نے شرکت کی اس مجلس کے دوران یہ تیہ کیا گیا کہ آنے والے دنوں میں اس ناور شخصیات کی یاد میں ان کی نومی برسی کے موقع پر ایک محفل کا نکات کیا جائے گا اور اس محفل میں ان کی عدب کے تہین کی گئی خدمات کو یاد کیا جائے گا ساتھ ہی ان کی عدبی شخصیات کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا یہ محفل بہت جلد بزمی عدب سوپور کی جانب سے منعکت کی جائے گی آج بزمی عدب سوپور کی طرف سے ایک محفل کا احتمام کیا گیا ایک اس کی جو ایڈی پیٹو باڑی ہے اس کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں ہمارے یہاں قصب سوپور کی جو نامور علمی عدبی شخصیات ہیں انہوں نے شرکت کیا بزمی عدب سوپور کی آج کی اس مجلس میں یہ اتائے کیا گیا کہ آنے والے دنوں میں بہت جلد مرہوم ابن اسماعیل صاحب کی یاد میں جو بریسگیر کے نامور عدیب اور قدمکار اور نقاد رہے ہیں ان کی یاد میں ان کی نویں برسی پر ایک محفل کا احتمام کیا جائے گا اور یہ محفل انقریب منقض کی جائے گی جس میں مرہوم کے تئین ان کی خدمات ان کی عدبی شخصیت کو یاد کیا جائے گا آج کی اس مجلس میں نامور شخصیات نے شرکت کی کچھ جو شعب تعلیم سے وابستہ ہیں کچھ جو عدب سے وابستگی رکھتے ہیں جو زبان و عدب کے شائقین ہیں انہوں نے شرکت کی متفق طور پر یہ تیپ آیا گیا کہ قضب سوکور میں علمی اور عدبی لحاظ سے جو سرکرمیاں ہیں وہ شروع ہونی چاہیے کیونکہ عدب بہرحال انسانی زندگی کا آئینہ ہوتا ہے اور یہاں پر اس کمی کو محسوس کیا گیا اور بہت جلد بزمین عدب سوکور کی طرف سے عدبی تقاریب کا احتمام کیا جائے گا اور احتمام کیا جائے گا جس میں تمام شائقین عدب زبان و عدب کے جو شناس ہیں ان کو شرکت کی دعوت دی جائے گی